جو سوچتے ہیں میں لڑکی ہوتی تو اچھا ہے کوچھ لڑکیاں ہیں جو سوچتے ہیں میں لڑکا ہوتا تو اچھا ہے ثابت کروں گا میرے بھائی اگر ایسی بات نہیں ہے تو لڑکا ہوکے کان کیوں چھدوایا لڑکا ہوکے کان کیوں چھدوایا بلہ ادھر شریح حرام 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 ایک مینہ چاہتا ہم لیڈیس ہو جائے ہیں اور جو لڑکیاں نہیں چاہتی ہیں اگر ایسا نہیں چاہتی تو مردانہ لباس نہ پہنتی مردانہ لباس چنس پہن کے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہیں ہوتی یہ سمجھتے نہیں ہے ہم لوگ کی عقاد کیا ہے سوچتے ہیں اگر پچاس لاکھ رویہ نہیں پچاس ہزار ہم کما لیتے ہیں تو بڑا اچھا ہوتا باڑی والے کو دے دیتے ہیں اسکل فیس دے دیتے ہیں چکن چیلی کھا لیتے ہیں یہ کھاتے ہو کھاتے کچھ پیسہ بچ بھی جاتا یہ ہوتا یہ ہوتا ہوتا یہ ہم اور آپ سب سوچتے ہیں لیکن کبھی آپ نے پزرٹیپ کو نہیں دیکھا ہے ایک ہی رخ دیکھا ہے اب ایک اور مثال لے لیجئے میں بھی سوچتا ہوں اگر میں ویدھائک ہوتا منشٹر ہوتا میں امپی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا جلسے میں آتا تو ہلچر بھائی کے ساتھ ویٹنگ لسٹ میں نہیں رہتا منطری کا الگ انتظام رہتا ہے میں بھی سوچتا ہوں پولیس آگے پیچھو تھی کبھی جام نہ ہوتا اور ہی بھی پیسہ ملتا لوگ یہ کرتے وہ کرتے لیکن بعد میں سوچتا ہوں اللہ نے جو کیا ہے وہ اچھا اللہ نے جو کیا وہ اچھا مال لیجئے میرے جیسا ویدھائک بن جاتا میرے بڑی گارڈ ادھر پولیس ادھر پولیس سب کا ہیٹ چھے فٹ سات فٹ انیتہ پانچ فٹ کتنی بے عزتی ہوتی میرے بھائی نہیں ہوتی میں سوچتا ہوں کبھی کبھی میرا ویٹ رہتا تو اچھا ہوتا لیکن جب آؤٹو میں بیٹھنے کا موقع آتا ہے گرابر کے بازو میں تب سمجھ ماتا ہے جب زفرقین کو بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہوں نہیں یا اللہ جو تُو نے کیا وہ بہتر دلگا اس لیے یہ مت سوچئے یہ ہوتا تو اچھا ہوتا یہ ہوتا تو اچھا ہوتا ہم کیا جانے کیا اچھا ہوتا میرا خدا خود جانتا ہے وہ کیا اچھا ہوتا اور وہی اللہ کرتا ہے جو بندے کے حکمت بہتر ہوتا اللہ نے چاہا تو علامہ غلام جلانی صاحب آگئے ہیں اب وہ آگئے ہیں تو ادھر کیا دیکھ رہے ہیں میرے باہر ادھر 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 اٹینشن فلیز ما اسلامی کبھی ردار انگلیش کا یوز کرنا ہوں غلام جلانی صاحب نارے تکبیر نارے رسالت گلچن مدینہ کون پرینڈ حضرت علامہ مولا غلام جلانی حضرت علامہ مولا حضرت علامہ مولا غلام جلانی حضرت علامہ مد پردیش کی آمد آمد ہو گئی ہاں پلیس سٹ ڈاؤن آپ لو بیٹھیں آپ لو بیٹھیں آپ لو بس دل سے استقبال کرنے پلیس پلیس اسلام علیکم ماشاءاللہ آئے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بڑے خطیب بہت اچھے خطیب بہت سندر خطیب بہت پڑھے لکھے خطیب کی آمد ہو گئی ہے آپ لوگ پلیز بیٹھ جائیے محبت سے بیٹھئے سبحان اللہ مہا غلام جلانی صاحب کو تقریح کرتے ہوئے نئی نسل کے لوگ دیکھتے ہوں گے مدرسے کے طلبہ تو سوچتے ہوں گے میں بھی ایسی تقریح کرتا ضرور کریں گے جب خدا کا فضل ہو جائے گا ذرا زور سے بلیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کے لئے غریبی بہتر ہے اسے غریب بنایا جس کے لئے امیری بہتر ہے اسے امیر بنایا جس کے لئے جو بہتر تھا اللہ نے وہی بنایا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو خوش رہنا چاہیے کہ مولا میں کچھ نہیں جانتا سب تو جانتا ہے جو میرے حق میں بہتر تھا تو نے وہی بتا دیا بنا دیا ہے تو مولا جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں اس میں عملی مت کیجئے سنیے زہن کو حاضر کیجئے ہم اور آپ کیا جانے ہیں پیسہ پیسہ لیکن جو لوگ پیسے والے ہیں ان سے پوچھئے کیا حشر ہوتا ہے راتوں کو نید نہیں آتی ہے تب لیٹ کھاتے ہیں پیسے والوں سے پوچھئے انکم ٹیکس بچانے کے لئے کتنا جھگار لگاتے ہیں ورنہ انکم ٹیکس والوں کا چھاپا پڑتا ہے پوچھئے پیسے والوں سے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مولانا لوگ کو دے کے ان کو ڈر ہوتا ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ رمضان میں مولانا اکیلے نہیں رہے گا اور غریب پوچھئے ان لوگوں سے جن کے اوپے پاس پیسہ ہے اور حج کا مہینہ آیا بٹا حج نہ کیا ان سے پوچھئے نہیں کرے گا تو کیا حشر ہوگا حضرات اور غریب کیا پوچھنا جیو غریب محبت سے بولو نا غریب غریب ہے نہ چور کا ڈر نہ ڈاکو کا ڈر نہ انکم ٹیکس والوں کا ڈر نہ حج اس کو پر فرض نہ زکاة اس کو پر فرض نہ کوئی انکم ٹیکس والے کا ڈر نہ ٹبلیٹ کھانے کا کوئی ٹینشن غریبی ہے غریبی کے بستر پہ نیند بڑی اچھی آتی ہے غریب کو تھوڑے ٹینشن نہیں دیکھتے ہیں شہروں میں پہلے فٹ پات پہ اخبار بچھایا اب پڑا ہوا ہے گاڑی آ رہی ہے گاڑی جا رہی ہے اور یہ اے سی میں پڑا ہوا ہے کروٹے بدلنا ہے کروٹے بدلنا ہے بیگم پوچھتی ہے راتوں کو اٹھ کے کی ہوئے چھے ایک آنے کی کور جو کی کور وہ کی کور وہ کی کور وہ کی کور وہ کی حضرات یہ تو یہاں ہو گیا جن کے پاس پیسے ہیں اگر انہوں نے زکاة نہیں دیا تو حشر میں کیا حشر ہوگا اور میدان محشر میں سوال جب خدا کرے گا جواب کیا دے گا اے میرے دوستو وہ امیر خوشنصیب ہے جو سخی ہے اور جو اللہ نے اس کو کہہ دیا غریبوں کا حق یہ ہے وہ دے دیا ایسے امیر کو امیری مبارک ہو اور جو قریب ہے اور شبر کی طولت ہے اسے ایسی غریبی مبارک سنیے اللہ کا لاک لاک فضل ہے میرے دوست سنو آرام سے قل ان الفضل بید اللہ یوٹی من یشا کسی کی ترقی کسی کی اروج کسی کی کامیابی کو دیکھے حسد مت کیجئے جلیے مرد کوریے مرد حالانکہ یہ بیماری عورتوں میں بھی زیادہ پائی جاتی ہے مرد بھی اس سے محفوظ نہیں ہے بس یہ کہہ لیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جس کے حق میں جو بہتر تھا اللہ نے وحی عطا کر دیا ذرا زور سے بولیجئے سبحان اللہ تو یہ کمال نہ تیرا ہے نہ میرا ہے سب اللہ کے فضل کا کمال سب اللہ کے فضل دیکھتے نہیں ہے ایک سے ایک پیسے والے پڑے رہتے ہیں اور مدینہ شریف نہیں جاتے ہیں کون جاتا ہے مدینہ جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے کون جاتا ہے بیت المقدس کی زیارت کو جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے حافظ قرآن وحی ہوتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اور میں کہہ دوں سید بھی وحی ہوتا ہے جس پہ زیادہ خدا کا فضل ہوتا ہے جس پہ زیادہ خدا کا فضل ہوتا ہے ہاں سید آپ تو کچھ لوگ پیدا ہونے کے بعد سید بننا ہے اللہ کی پناہ اور آپ کی عقیدت ہے نام لگا سید آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں سر پہ بٹھا لیں سید وحی ہے جو سید کے گھر میں پیدا ہو سید اگر ماں ہے باپ سید نہیں ہے وہ سید نہیں ہوگا ماں غیر سید ہے اگر باپ سید ہے اس گھر میں پیدا ہوا وہ سید ہو جائے گا سید کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے خاندان کو اتنا عالی کیا ہے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے میں سنا دوں گا لیکن پھر ہی میں نہیں سناوں گا سبحان اللہ سب لوگ سب لوگ سب لوگ سبحان اللہ سیدوں کا احترام کیجئے سیدوں کی تعظیم کیجئے سحیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کو علماء کو انہوں نے دیکھا ہے اور اس علماء کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ جیسے کل مسکر آ رہے تھے آج بھی مسکر آ رہے تھے نہ قرور ہے نہ گھمند ہے علماء کی عزت کرنے والے ہیں بہت اشار سنیں ہوں گے محرم میں جلسہ کرتا ہے ذکر حسین تمام علماء سے انہوں نے سنا ہوگا کہ سجدوں کا احترام کیسے طرح کیا جاتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن ایک راستہ میں بتا رہا ہوں لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا پہلے سبحان اللہ بولی ہے تب بتا رہا ہوں اللہ میں غلام جلانی صاحبی فری میں مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں دل ہی دل میں دعا کریں تب مجھے دیکھیں چار مسر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں سبحان اللہ کتنا آلہ ہے لام سید کا سبحان اللہ یا اللہ جو لوگ ابھی تب سبحان اللہ نہیں بولنے ہم کو دیکھنے میں لگے ہیں مولا ان کے پھپڑا میں طاقت دے دے اس کے ارادے کو ٹھیک کر دے اس کے کلی میں طاقت دے دے اس کا پھرین ٹھیک کر دے اور سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما کتنا آلہ ہے نام سید کا دل میں ہے احترام سید کا کتنا آلہ ہے نام سید کا دل میں ہے احترام سید کا پھالکی میں پھالکی پر بٹھا کے آہ پھالکی میں بٹھا کے بول رضا پھالکی میں بٹھا کے بول رضا دیکھو یہ ہے مقام سید کا سبحان اللہ دیکھو یہ ہے مقام سید کا حضرات لوگ کہتے ہیں میں سیدوں کا احترام کرتا ہوں کاف جب لکھا دیکھا تب جب شجرہ دیکھا تب رفیق بائم توفیق بائم یہ بھی علماء کے ساتھ بہت رہتے ہیں سمجھ گئے ہیں اسی وجہ سے بلکل جو ہے ہینسم رہتے ہیں ماشاءاللہ علماء سے محبت کیجئے آپ نے کب سید کا احترام کیا دیکھا اخبار میں لکھا ہوا ہے پشٹر میں لکھا ہوا ہے مولانا شمشاد صاحب نے بتا دیا ہے سید صاحب ہے تب آپ نے کیا شجرہ دیکھ کر کے کیا پوچھ کے کیا لیکن اعلیٰ حضرت پرائینی کے تاجدار وہ ہے جو سید کو شجرہ دیکھ کے نہیں پہچانتے ہیں بلکہ سید کی خوشب و سوم کے پہچانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں ان لوگ کو بول لاؤں جو اعلیٰ حضرت سرکار پہ انگوش نمائی کرتے ہیں ہوش کے ناکھل لے تم اپنے گھر والوں میں بھی مقبول نہیں ہو اور اعلیٰ حضرت بلکرام والوں میں مقبول ہیں کالپی والوں میں مقبول ہیں مارہرا والوں میں مقبول ہیں مسولی والوں میں مقبول ہیں بارگاہِ قریب نماز میں بھی مقبول ہیں غوثِ عظم دستگیر کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں آلہ حضرت بڑا لکھا سارے بھائی انگلی کرنے لگتا ہے حل چل بھائی سنیے ایک چیزار مجھے بات یاد آگئی ہے میں سنا دے رہا ہوں آلہ حضرت کو ماں کا دودھ پیا ہے تو تو ہجے نہیں کر پائے گا سنیے آلہ حضرت بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے بہت بڑے سائنٹسٹ اللہ کی تسم پانی کے صرف انہوں نے اقسام بتایا پانی کے تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ پانی کے اقسام اللہ اکبر اور ترجمہ کیا ایسا ایسا پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا بہت اللہ ارے سبحانہ سبحان اللہ بول لیجے میرے بھائی حشر میں سمجھ ماں جائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُغْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ جب قبر قرے دی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑ اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریم میں ڈالیا ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بس روح نکلنے کے بعد سمجھ میں آئے گا نماز پڑھے ہوتے تو کیا ہوتا سبحان اللہ بولے ہوتے تو کیا ہوتا شریعہ کی پابندی کیے ہوتے کیا ہوتا اس لیے بہتر ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد باگو بورا مجمع جی لگا کے ہماما ہاتھوں کل حرک بلے یا رسول اللہ قرآن میں اٹھاروہ پارہ سورہ نور کی ایک آیت کریمہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جب راستے میں چلو تو نظر کہا رہے ٹھیک ہے قرآن میں بتایا گیا ہے قُل للمؤمنین یا یغضو من ابصارہم ویحفظو فروجہم اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اے محبوب مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرم گاؤں کی حفاظت کریں یہ سیدھا سادھا ترجمہ ہے ہاں لڑکا سب چلتا کیسے لگے سی بی آئی کا آدمی ہے ارے مسلمان ہوں نظر نیچے نہ رکھو تب عورت سب یہ نہ سوچے اچھا ہوا مرد پہ پابندی مرد پہ پابندی نظر نیچے رکھ ہم لوگ آزاد تم آزاد ہو تم تم جس دن نظر کو بچا لو نسل بچ جائے گی زور سے مت بولیے گا کلیجہ پھٹ جائے گا بولیے نا سبحان اللہ اسی آیت کے نیچے ہے اسی آیت کے نیچے ہے اب اس کا مانا اے محبوب مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے رکھے ترجمہ جو آلہ حضرت نے کیا وہاں بھی فروج یہاں بھی فروج لیکن جب مردوں کا ترجمہ ہوا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ہوا تو ترجمہ بدل گیا کیا آلہ حضرت کا علم ہے کیا آلہ حضرت کہ ترجمہ کا تقدس ہے اور عورتوں کے عابرو کا وقار کا کتنا خیال لکھا قربان جاؤں اپنے آلہ حضرت سرکار پہ میں تو کہتا ہم بھارت رہے پوری دنیا کے شنی مسلمانوں کو آلہ حضرت پہ ناز کرنا چاہئے اس لیے کہ آلہ حضرت پہ مارہرا والے ناز کرتے ہیں ہم اپنے آلہ حضرت پہ ناز کریں سبحان اللہ یہ جوش میں نہیں بولنا ہوں نعرِ تقبیر محبت نعرِ تقبیر نعرِ رسالت علماء اہلِ سندر مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ حضورتاجو شریعہ فیضانِ حضورت گلجارِ ملل حضرت میں جوش میں نہیں بولنا ہوں یا علی زندہ واہ زندہ واہ سنیے میں جوش میں نہیں بولنا ہوں ہوش میں آلہ حضرت سرکار کا علم جانتے ہیں ایک جھلک میں بتا رہا ہوں ایک آدمی آلہ حضرت سرکار کی بارگم ہے سوہل بھائی میں بتا دے رہا ہوں بیٹھو غلام جلانی صاحب آ جاتے ہیں تو انگلش بھی آنے لگتی ہے لیکن اتنی ہی آتی ہے جتنی میں جانتا ہوں سنیے بہت مجھے فخر ہوتا ہے علام غلام جلانی صاحب جب بولتے ہیں تو جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے رضا والے خطیب ہیں اس لئے خوشی ہوتی ہے آسد اقبال بھائی رضا والے شاعر ہیں اس لئے خوشی ہوتی ہے اور سرکار حضرت اصرف السوفیہ حضرت سید اصرف صاحب قیقل عمد عزیل علی پیر طریقہ جو ہیں وہ رضا والے پیر ہیں اس لئے خوشی ہوتی ہیں سنیے ایک آدمی آیا اور عالی عزیل سے سوال کر رہا ہے حضور میں بہت دور سے آیا ہوں آپ بولو کیا بات ہے حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا بولا بتاؤ تو عالی عزیل سے پوچھا کہ حضور وضو میں چار فرائض ہیں کہنیوں سمیت ہاتھ دونا بال اگنے کی جگہ سلے کے ڈاری کے ڈھوڑی تک دائے کان کے لئے سلے کے بائے کان کے لئے مو دھونا کہنیوں سمیت ہاتھ دونا چوتھائی سرکہ مسائل کرنا ٹکھنا سمیت پاؤں دھونا یہ چار فرض معلوم ہیں لیکن حضور اس سے پہلے کلی ہے ہاتھ دھونا ہے ناک میں پانی ڈالنا یہ کیا ہے ہم کو تو معلوم ہے کہ سنت ہے وہ عالی عزیل فرمائے تو سیکھ تو بول لے ہو ہاتھ دھونا سنت نو میں کلی کرنا سنت ناک میں پانی ڈالنا سنت یہ فرض ہے بولا حضور تو یہ ہم کو سمجھ میں نہ آیا فرض بعد میں سنت پہلے فرض بعد میں پہلے سنت حضور ہم نے کئی علم سے پوچھا یہ سنت ہے کیوں تو ہم کو جواب نہیں ملا تو عالی حضرت اپنے علماء کا اتنا خیال لگتے تھے انہوں نے کہہ دیا ہمارے علماء نے اس طرف توجہ نہیں دیا ہے ورنہ سب جانتے ہیں ذرا زور سے بولے نا سباہ نے لے اب عالی حضرت بتا رہے سوال یہی ہے کہ حضور فرائض بعد میں السنت پہلے اور وہ بھی ہاتھ دونا کلی کرنا ناکمہ پانی رہنا حضور ذرا بتا دیجئے تو عالی حضرت بہت بڑے قسم خدا کی بہت بڑے مبلک تھے ہاں کتنا آسانی سے سمجھا رہے ہیں جانتے ہیں وہ فرماتے ہیں بتاؤ وضو کس سے ہوتا ہے کہا پانی سے وضو کس سے ہوتا ہے پانی سے کہا پانی کے شرائط کیا ہیں تو کہا حضور رنگ بو مزہ رنگ محق ٹیش یہ تین چیزیں جب مکمل ہو درست ہو اسی پانی سے وضو ہوگا ذرا زور سے بولیجے سبحان اللہ تو کہا کہ جب آوگے ڈائریکٹ مودھ ہوگے آہاد دھوگے پتا کیسے چلے گا رنگ کیسا ہے محق کیسی ہے ذائقہ کیسا ہے تو پہلے ہاتھ دھولو ہاتھ میں پانی آیا تم نے رنگ دیکھ لیا کلی کیا موں میں پانی دیا ذائقہ سمن ماں گیا ناک میں پانی ڈالا محق سمن ماں گئی جب ناک اور مو اور ہاتھ پہ تینوں معاملات سامنے سار ہو گئے یہ مکمل ہے اب تم فرض ادا کرو رسول مکمل ہوگا نماز مکمل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عالی حضرت ہے سنیے بس رہنے دیجئے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بار حضرات زندہ بار زندہ بار بس اتنی بات میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ جب کوئی غریب رہتا ہے تو کوئی اس کا حاسد نہیں رہتا ہے جب دولت ہوتی ہے خوشحالی آتی ہے روج ملتا ہے لوگ اس سے جلنے لگتے ہیں لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اس کے تنظلی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں تو عالی حضرت سرکار سے کچھ لوگوں کو پروولم کیوں ہے سرکار تاجو شریعہ سے پروولم کیوں ہے وہ کوئی زمین جائداد کا مسئلہ نہیں ہے ان کو اسی بیماری کو کہتے ہیں حسد اسی بیماری کو کہتے ہیں حسد قرآن کی زبان میں بتا رہا ہوں توبہ کر لو یا اللہ نے جس کو چاہا قمر رضا بنایا جس کو چاہا اختر رضا بنایا تو جس اختر جس کو اختر رضا بنایا اس پہ فضل فرمایا اور لاکو کرو رو اختر رضا میں جس اختر رضا کو اپنی رحمت سے خاص کر دیا ہے اسے مہمان کعبہ بنایا ہے اسے باجو شریعہ بنایا ہے احمد رضا کے نام تڑوروں ہیں لیکن جس احمد رضا کو اللہ نے اپنی رحمت سے خاص کیا ہے اسے اعلیٰ حضرت بنایا ہے مجدی دین و ملت بنایا ہے تو خدا نے جس کو چاہا مولانا شمشات کو مولانا بنایا غلام جلانی صاحب کو ازہری بنا دیا مولانا قاری امران صاحب کو قاری بنا دیا اللہ کی مرضو ہے مولانا فیاض صاحب کو فیاض صاحب کو عالم بنایا کسی کو مفتی بنایا کسی کو محدیس بنایا کسی کو مقرر بنا دیا یہ اللہ کی مرضی ہے پھر تمہیں پرابلم کیوں اگر کوئی اعلیٰ حضرت بلے یہ حسد نہیں تو اور کیا ہے بہتر ہے توبہ کر لو وانا یہاں بھی پریشان وہاں بھی پریشان اس لیے حسد سے توبہ کیجئے کبھی بھی کسی کی ترقی اور روچ کو دیکھ کر کے جلن کھٹا والا کام نہیں کیجئے گا اوکے شیطان نے یہی خطا کیا تھا یہی خطا کیا تھا شیطان جلن کھٹا والی بیماری یہی کیا تھا اعلیٰ ہم ہیں اس کو ہم سجدہ کریں گے مارا گیا حابل قابل میں جو قتل ہوا مدر پہلا مدر وہ زمین پہ ہوا وہاں بھی یہی معاملہ تھا یہی لڑکی کا مسئلہ تھا اور اسی محسد اتنی خودصورت اس کی بیوی بنے کچھ نہیں سمجھا پگلا گیا حسد نے اچھے اچھے گھروں کو تباہ کر دیا ہے نبی کی حدیث کا میں مطن بتا دے رہا ہوں نبی فرماتے ہیں آگ سوکی لکڑی کو جیسے چلا دیتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اس لئے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے تقریر کا لبے لباب یہ ہے کہ کسی سے حسد نہ کیجئے کوئی ترقی کرتا ہے اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل ہے کہا قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اے محبوب فرما دیجئے فضل اللہ کے دست قدرت میں ہے وہ جسے چاہے نواز دیں اس کی مرضی ہے اس کو کسی کے بشورے کی ضرورت نہیں ہے نا اس کی مرضی ہے اب ہمیں تو چاہیے فضلِ خدا تو میرا کام کیا ہے وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضُلِهِ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کریں یعنی فضل مانگئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی راچوں گنی ترقی عطا فرمائے قاری عمران صاحب کے خلوص کو محبت کو قبول فرمائے آپ سبوں کے حاضری کو قبول فرمائے جو لوگ اب تک نیوٹل ہیں قادری گیر چشتی گیر نقشبندی گیر نہیں لگائے یعنی مرید نہیں ہوئے ہیں آگئے پیر ساید ایسا پیر کامل تسنو نہیں دکھاوا نہیں نمائش نہیں خاکشاری کی انتہا نبازش اروج پر خاندان اتنا عالی سوہیل بھائی ہو جائے علماء جانتے ہوں گے یا ایسے مرد قلندر حضور سید اشرف صاحب قبل امتظر العالی ہے جن کے بابا بھی ولی ارے زور سے بولو بھائی زور سے بولو سوالنا جن کے بابا ولی جن کا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ سیدوں کے صفات کیا ہیں آپ نے کتاب میں پڑا ہوگا ان کے سامنے بیٹھ جائے گا ان کا کردار و عمل دیکھ کے سمجھ مائے گا خانہار ہوتا ہے شاہ خانہار ہوتا ہے سید ایسا ہی ہوتا ہے جو لوگ آ رہے ہیں اچھا تو آ رہے ہیں تو ہم چلے جائیں ارے یہ کیا رہے ہیں آ رہے ہیں یعنی آ رہے ہیں اب خان کو شیخ کو انساری بھائی کو تمام بھائیوں کو سجد کی زیارت ہونے والی ہیں زور سے بولی جو سبحان اللہ آہ سن لیجے سن لیجے پلیز اٹینشن پلیز